دن اور رات کھرپا کے اندر معاش کے اندر پسل ہو جاتے ہیں جی ہاں میرے دوستوں آج دشمن کی سب سے بڑی ساتش یہ ہے کہ امتِ مسلمہ میں خیر کا غلط رکھنے والے خیر کو پہچاننے والے اپنے گھروں سے نہ نکل سکیں بڑی سنیلی زندھیریں ان کے پیروں میں ڈال دی جائیں وہ بیریاں توڑ نہ سکیں اور ساری دنیا کے اوپر یہی باطل اپنے گمرانی کرتا رہے اس لئے ذرا یاد کیجئے قُلْ اِنَّا صَلَاطِ وَالْمُسُقِّ وَمَحْتِعَا وَمَحْتِعَا وَمَحْتِعِ لِلَّهِ رَبِ الْعَالَمِينَ کہہ جئے کہ میری نمازیں میرے تمام مراسل و خودیت میرا جینا میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لئے ہنڈرڈ پرسنٹ کمیٹمنٹ سو فیصد رفع داری کوئی ایک آل فیصد بھی کسی اس کے لئے کسی اس کے لئے کسی دمانے کے لئے کسی گھرگاں کے لئے کسی خاندار کے لئے کسی اسٹیٹس کے لئے کسی رواج کے لئے کسی بیوی بچوں کے لئے نہیں سو فیصد اپنے رب کے ساتھ رفع داری اس کیے اپنے روگیے اپنے شب و روز اپنی اٹھاٹ بیٹھر اپنی بول چال اپنی چرد کرد جی ہاں کبھی دنوں میں سیان آتا ہے کچھ نوجوانوں کو کوئی کتھر اور ازر کر دیتا ہے ہم لیتا کو شکست دینا چاہتے ہو فلان دکھا پر جانا ہوگا کسی دکھا پر نہیں جانا ہوگا ہم میں سے ہر ایک اب اپنی اپنی جگہ رسٹر محمد کا سپاہی ہے اور اپنی جگہ سرنہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سو فیصد عمل اور معاشرے کے اندر چاروں طرف خیر کی اداور اگر میرے معاشرے کے اندر چاروں طرف سب لوگ دیکھی پر عمل کرنے لگ جائیں انشاءاللہ اپنے ماہور پر ہم دیتا اور اس کے لگاروں کو شکست دے دوں گا اس لیے اس لیے اسی بات کو درہ سمجھنے کی ضرور اور میرے دوستو یہی ایک ایک وفا ہے روزانہ دعا قرون اتنے زبراتے ہیں وقت تو تفتصر ہے جدی جدی کیوں گا کیا بڑھاتے ہیں اب مدر تجھ سے مانتے ہیں جس طرح تجھ سے مانتے ہیں ایمان تجھ سے رکھتے ہیں بھروسہ تجھ سے رکھتے ہیں سارے خیر کا ممدہ ہوں گے مرکت تو ہے مرکت تو ہے شکر تیرا کرتے ہیں قفض تیرا نہیں کرتے اور وَنَا سْلَاوُ وَنَرْتُرُقُ مَنْيَا سْجُرُقُ جو تیرا ناپرمان جو تیرا باوی جو کسی نمہود کے آگے سے شکرانے والا جو کسی نمہود سے پڑھت آنے والا جو کسی فیرور نمہود کو فکانے والا اسے چھوڑ دیتے ہیں اسے ترک کر دیتے ہیں وَنُوَ کے اندر لوزانہ اسی کی ایک تشکیر ہے ایک یاد تہانی ہے اس لیے اس لیے جو تو ایسا ہی مان دانے والے دیکھنے والے کہنے کہ دیوانہ ہے دیکھنے والے کہیں مجروم ہے اور لوگ مجھے جو چاہے پہنے دیوانہ یا سوزائی دلوانوں کو دنیا والے جانے کیا کیا کہتے ہیں اور میری دوستو میں جرہا آخری بات بکھی سامنے کہوں ایک انسالی صحابی تب یا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتتو کر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنرل میں دان چاہتا ہوں کوئی عمل بتائیے تب یا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپشاق فرما رہے ہیں تو جنرل کو چاہتا ہے یہ بتا کہ کچھ تک یادی نہیں کی ہے فرما رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ اپنے انتصاری کی وجہ سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرائض دوری طرح آدھا کر لیتا ہوں نوازوں کی کوشش کیا کرتا ہوں لیکن ایک بات ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے آپ سے محبت ہے نبی اگرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صحابی سے جس کا نام عبداللہ ہے جواب دیکھے ہوئے کھتے ہیں عبداللہ یہ محبت تیرے اپنے پری مبارک کو رو کے آ کر تو اس کے ساتھ رکھایا جائے گا جس سے تو محبت کیا کرتا ہے دلوں پر جائے گا لیئے اپنے محصد کو حاصل کیجئے اس کے مقابل زندگی کو تبدیل کیجئے اور آدھ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے اب کسی کو پھر کسی کا انطہا مقصود ہے مجھے یقین ہے کہ اس محاصر کردنے والا ایک ایک سکالی وقت کے تقاضے پر رب دیکھ کہے گا وفاداری اپنے رب سے اپنے رسول سے اپنے دین سے اور دین کے خاصل برپا کی جانے والی استعمالیت سے انشاءاللہ کا اوت آپ کا مقاملہ نہیں کر سکے گا اور کلمہ انشاءاللہ غالب اوتا لہے گا رب 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 رب